درگا جی اور درگا جی کے لوگ میں بھی سورگ ہیں ریسٹورینٹ ہیں یعنی سورگ معنی سکھ میں ستھل جیسا یہاں کا سکھ ہے وہ وہاں پلکتے ہیں تو برم لوگ کے اندر بہت ہی اور تیدک سپیریئر کوالٹی کا یہ نکلی سانگ ہے تو مارکنڈیرسی عام آدمی تینیوں سوچے بڑا زبردست سا دکھوائی اور کتنے ورس ہو گئی آنکھ نہیں کھولی تو یہ من ٹکڑ نہیں دیتا اس نے یہاں سے اچھا اوپر آنند میں کوئی وستو نظر آگی تو یہ ٹکیا رہ گا اس نے تو بکواد کرنے کا مطلب ہے تو مارکنڈیرسی کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں میری سمادی تھی وہاں جو میں ڈانس دیکھ رہا تھا وہاں ناچنے والی اتنی سندر تھی کہ تیرے جیسی تا ان کا نوکرانی تھی پھر تجھے کیا دیکھوں میں پنی آتماؤ پرمیشور کبیر دیو جی کہتے ہیں ڈیمب کریں ڈونگر چڑیں انتر جھنی جھولیں جگزان بندگی کریں یہ بویں سول ببول اوچے سے ستھان پر بیٹھا کریں اور تپس شاکرنے والے ڈیلے سے پہ یعنی اوچے ستھان پر چھوٹی موٹی پاڑی پہ یا کوئی تھلی پر تاکہ دور تن دیکھے کہ کوئی سادھک بیٹھا ہے پرسنسا کے پاتر بننے کے لیے تو کہتے ہیں ڈیمب کریں ڈیمب مانے پاکھنڈ کرتے ہیں یہ ستھ سادھنا نہ کر کے جو بھی سادھنا کی جاتی ہیں گیتہ جی دہی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ساسطر ویدی کو تحاک کر جو منمانہ آشن کرتے ہیں ان کو نئے تو کوئی سکھ ہوتا ہے نئے کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے اور نئے ہی ان کی گتی ہوتی ہے اتھات یوجلیس ویرتھ تو کیا بتاتے ہیں کہ ساسطر ویدی کو تحاک کا جو منمانی پوزائے کر رہے ہیں وہ پاکھنڈ کر رہے ہیں ڈمب مانے پاکھنڈ ڈمب کر رہے ہیں ڈونگر چڑھے ہیں ڈونگر مانے اونچے ستھان پر انتر جینی جھول اندر میں چاند سورگ جان کی یا اندر کا راج پرابت کرن کی کیونکہ ان کو گیان ہی سورگ تک کا ہے وہ مہا سورگ ہو چاہے سورگ ہو آج تک اور کوئی بھی ان کو گیان نہیں تھا ست لوگ کا اب یہ ست لوگ کا ڈنڈورا کال نے پیٹوارا کہتا رہا دا سوامی پانت اور دن دن ست گرو پر انتھا لیاتے ہیں سچا سو دا لیاتے ہیں انہیں کہے کھے کھے نہیں پتا ست لوگ کا وہے ست لوگ وہے ستنام کو ست لوگ بھی کہتے ہیں سارنام بھی اسی کو کہتے ہیں ست پرس بھی اسی کو کہتے ہیں اور سار سبد بھی اسی کو کہتے ہیں اور نام پانچوں کال کے دیں تو یہ بھی کال کا ایک زبردست جال ہے یہ نکلی پانچ چلوا رہا کھے پہلے تو کیا بتاتے ہیں یہ ابھی تک سورگ تک ہی سیمیت تھے اور جو ورطمان میں ست لوگ کی مہمہ گاتے ہیں یہ تو سورگ کے بھی آس پاس نہ جا سکتے ہیں یہ تو سیدھے درک نہ جائیں گے کیونکہ نہیں تو یہ کوئی دھرم کرتے پہلے پرتیک ہندو کے گھر میں جوت جگہ کرتی دیسی گھی کا ہون جوتی کہو چاہے ہون کہو آوشے لگایا کرتے تھے اس سے ہون یگ کا لاغ انہیں ملتا تھا جتنا بھی جیسا وہ کرتے تھے اور دھرم کرتے تھے بھنڈارے کرتے تھے اتیتھیوں کا بہت آدھر ستکار کرتے تھے دھرمی کنفتھان کی آکر آیا کرتے تھے تیساموک کرتے تھے گاؤں میں مل کر کرتے تھے کبھی کبھی اب لاسٹ میں تو وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا ان رادہ سوامی والوں کے یہ گروہوں نے کال کے دوتوں نے ایک ایسا سیدھانت بنا دیا کہ یہ کتی بھگتی ہن ہو جائیں نام پانچوں کال کے سادنا ان کے پاس نہیں ہٹھیوں کرنے کا پراؤدھان بتا جیا ڈائی گھنٹے سوو ہے ڈائی گھنٹے سام یہ ازار ازار ورس بیٹھ کے چلے گئے ان کو کچھ پلہ نہیں پڑیا اور پھر یہ جوت نہیں جگانی ہماری جوت تو ہم نے تو اندر جگانی ہے اس رادہ سوامی اور دھندن ستکروپنٹھ کے چلانے والے پرورتک شری شیفدیال کی جوت جلگی اندر کت بکی میں بھوت بنکا بولیا وہ جلا دی جوت اندر کی ساری یہ مورک بنا رکھے بکتی ہین کر دیا ویناس کر دیا انہوں نے سب سے بڑے ست روح اس مروف جیون کے پناتماو دس بیس لاکھ روپے آپ کے کوئی ٹھگ لے کوئی بات نہ آپ کی جان تو نہ گئی اور دورو ٹھیک کھا کے گزارہ کر لیں گے اور جس نے منوس جیون کو برباد کرا جا جس کی قیمت نہیں ایک سوانس کی قیمت پر ماتما بتاتے ہیں کہتا ہوں کہی جات ہوں کہوں بجا کے ڈھول اور سوانس جو کھا لی جات ہے یہ تین لوگ کا مول ایسے انمول جیون کا ناس کر دیا ان کال کے دوتوں نے ریسی اور گرو بنکے کال کے سادھن بتا دیئے بگتی ہین کر دیئے اپنے آتماؤ ان سے اچھا تو یہ جو سکھ پنت ہے یا ہندو دھرم ہے ان تت یہ سو گناہ اچھے ہیں کیونکہ ان میں دھارمک تات بنیر ہوئی تھی جیسے سکھ درم میں جہاں بھی کوئی ستسنگ پاتھ ہوتا ہے وہاں سبھی ساموی کا اپنا دان کرتے ہیں کوئی پابندینی کسی پر کتنا ہی کرو جائے اور اس کا پھر بھندھارہ کرتے ہیں گیاں نیگ سناتے ہیں گرند صاحب کا یعنی وانی پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ بھی اس سے کم سے کم یہ گیاں نیگ اور دھرم یگ کا لاب تو مل رہا ہے نام تو ان کا بھی غلط ہے بیج تو ان کے پاس ہے نہیں پھر بھی رادہ سوامی اور دھندن ستگرو اور یہ انسادیس اور نرنگکاری آلے انہوں نے کتی بٹھا بٹھا دیا نہ کوئی دھرم کرم کا مارگ اور نام بیج بھی غلط نام غلط ہے ان کا اور ہندو دھرم کے اندر بھی جیسے ہاون کرتے ہیں جوٹ جگاتے تھے اپنا دھرم بندارہ کرتے ہیں کوئی کتھا کا بہانہ کر کے بھی بگتوں کو جو بندارہ کر دیتے تھے تو یہ رادہ سوامی آلے دھندن ستگرو آلے نے یہ بھی ناس کر دیا کہتے ہیں گیان ترچہ کرو اور پتہ سے بھی مت بانٹنا پانی پانی پیار گوڑی ہو جاؤ بیٹھ کے دس بیش میں تو اس طرح کی جو کریا یہ شروع کر دی لوگوں نے پنی آتماؤں کو برباد کر دیا پرسنگ چل رہا ہے کہ اب مارکنڈے رسی کافی ورسوں سے بیٹھا تھا اب وہ کیسے بیٹھ گیا سمادھی لگا لی سمادھی ہم سوچے کہ جگ جانا بگتی کرے یو بو ہے سول ببول یو کٹے بو رہا کی کر کے اپنے بھوئی سہ کے اندر جس نے جیو نشٹ کر دیا ایک سمیں ایک گاؤں کے باہر جنگل تھا اس جنگل میں ون میں ایسے ہی یہ دکھ بھرشت بہت سے وقتی رہتے تھے سادھو روپ میں انہوں نے ہٹھ یوگ کر کے سمادیست ہونے کا ابھیاس کر لیا آپ کو بتایا کہ سمادیست وہی ہو سکتا ہے جس کو اندر کا کوئی چینل اس کی آتمہ نہ کیتا ہے کوئی ڈھونڈ لیا سراغ بیٹھ کے دیکھن کا اور وہاں جس بھی لوگ میں اس کا ابھیاس ہو گیا اس بہت لمبا چوڑا کہ کوئی ناچ رہا ہے کوئی گا رہا ہے کوئی رو رہا ہے یعنی کوئی پھل درنے بے رہے ہیں بہت لمبے چوڑے آتیس باجیاں ہو رہی ہیں ایسے تو یہ من وہی ٹکے گا دھاں اس کو انہے ستھان سے اچھی کوئی سویدہ اس کے انوکول ہوگی وہ سمادیست ہونے کا ابھیاس کر لیا ان لوگوں نے سادھکوں نے دس بیس سادھو رہتے تھے اور وہ نگر میں آ جاتے تھے وہاں سے کچھ کھانا کھا جاتے تھے لسی بغیرہ پی جاتے تھے پھر اپنا سادھنا کرتے رہتے تھے گاؤں کے لوگ بہت دارمک تھے سادھو سنتوں کی سیوہ بہت کیا کرتے تھے آدھر ستکار کرتے تھے ایکس میں ایک بھگت سنت وہ دعا مہا بیاس کرتا تھا وہ آ گیا اس نے سوچا سوہ سوہ چلتا ہوں لسی پی کے آؤں گا اب وہ بھگت چلا گیا پانچ بجے چار بجے اور ایک دروازہ کھٹ کھٹایا ایک وردھا یعنی ساٹھ پیشٹ سال کی استری سامنے کھڑی تھی آؤ مہاراج آؤ مہاراج کیسے آنا ہوا کہ مہاراج میں لسی پیوں گا چھا چھا پیوں گا چھاچ چھاچ کو چھا بولتے ہیں مہاراج اس کے لئے آسن لگا دیا کپڑا بچھا دیا گدہ بچھا کر کے اور کہا مہاراج آپ بیٹھ جاؤ میں ابھی دودھ بلوتی ہوں ابھی رڑکتی ہوں اور لسی بناتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے مہاراج بنانے لسی مہاری نے کہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا دا گھنٹہ اب بیٹھ جاؤ اب من کی تو عادت ہے اس نے پھروا فلم دیکھنی چاہیے بیٹھتے ہیں وہ سمادیست ہو گیا لوگ اوپر گی فلم دیکھنے ہیں مہاری نے دودھ وہ بلویا یعنی لسی بنائی اب کبھی گرم ہو جا کبھی ٹھنڈا ہو جا اس میں پانی ڈالایا کبھی گرم کی ٹھنڈا یعنی ایک گھنٹہ لائے گیا وہ دودھ سیٹ کرن میں اور گھی نکالن میں ایک گھنٹے کے بعد لسی کر کے چار ایک گلاس میں اور لے کے گئی نمک ڈال کے کہ لے مہاری جی پی لو چھا چھا پی لو مہاری جی چھا پی لو اب مہاری جی تجھے فلم اس نے باہر کی کوئی آواز سننے رہی بہت دیر ہوگی جور جور سے بھی آواز لگا لی بڑھیا نا سوچی کدے بابا جی مر گیا ہو تیرے سر ہو جا اس نے گاہوں کے پلوسی پلوسی بلائے انہوں نے بھی جور سے آواز لگا مہاری جی نمو ناران مہاری جی نمو ناران مہاری جی نمو ناران تھوڑا سننے یہ تو وہ پر دیکھا دانس گاہوں کے لوگوں نے پتا سلاک بھی پتا نہیں کیا ہو گیا تو سادھو جو رہتے تھے ایک دو کلومیٹر دور جہاں انہوں کا دیرہ تھا وہاں گئے کچھ بکتی اور کہا مہارا جی پتا نہیں ایک مہتمہ کہ کیا ہو گیا لسی پین گیا تھا اور آسن پہ بیٹھا بیٹھا وہ تو سانت ہو گیا بولتا ہے نہیں دو تین وہاں سے سادھو آئے بھگت وہ دو صادق تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کی سمادھی لگ رہی ہے اس نے بولو مت یہ اپنے آپ آوے گا سمادھی واپس آوے گی تب یہ بولے گا تھنڈاک سیتر تھا ابھیاس ان کا ہوئے جاہگد ایکی طرح ننگے رہن کا کوئی دوب پریسانی ہوتی نہیں ابھیاس کر لیتے ہیں تو ان کا کیا ہوا کہ وہ بڑھیا کا جیون پورا ہو گیا پانچار ورس کے بعد اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کا ایک کچھا سا جو پھڑا تھا اس میں وہ بیٹھا تھا لوگوں نے وہاں سے سائیڈ سے اس کی چھوٹی چھوٹی دوار کرا دی بھئی کوئی اس کو ڈشٹرب نہ کر دے کوئی پسو پکسی نہ ختم کر دے کہتے ہیں پانچ سات ورس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کمپسہ آیا توفان آیا وہ جو پھڑی کا لٹھ اس کا شرمہ آگا لگیا وہ پڑ گی اور جب نوکر کہنے ہوں کہا لیا مائی چھا اب چھا اس کی اڑا بوہا بے ٹھٹی تھی چھا لیا نا نہیں اپرماتما کہتے ہیں بگتی کریں اور اچھا مٹی ناچا اور اوٹھ اناڑی پھر بھی نوکہ لیا مائی چھا یعنی جو اوپر تو کٹنڈے لنگا تھا تو نچھائے گی آشا رہے گی تو ابھی تک تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پڑی آتما ست سادنہ نا ملنے سے یوگوں سے آتما اس پرکار کے ڈلے اکٹھے کر رہی ہے ڈلے ڈھو رہی ہے ہیرے موٹی لالوں کے ستھان پر یعنی ست سادنہ تتوہ گیان کے ابھاؤں سے ست سادنہ روپی لال ہیرے موٹی نا ملنے کے کارن یہ کوڑی اور کنکر جو ساس ترور سادنہ روپی ڈلے اکٹھے کر رہے ہیں اب کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں چاروں یوگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موٹی برسیں یہ جگ چگتا ڈے لے پرمیشور کبیر جی پر بھی لینے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کمب کامیوڑا لگے گا اور اس میں اس میں پر بھی لگے گی پر بھی کچھ سمیہ ہوتا ہے کہ اس سمیہ میں شروعور میں یا دریہ میں من مانا سادھ نہ کرنے والوں نے جو بنا رہے کھا اپنا بھی دھان ساستری ورد سادکو نے کہ اتنے ورث کے بعد ارکی پیڑی پر بھی لگے گی اتنے ورث کے بعد کتا کرکشیتر مہل پر بھی لگے گی پر بھی کام ارث ہے کہ کچھ سمیہ ہوتا ہے دو گھنٹے دو گھنٹے کا اس کے دوران جو شروعور میں نالے دریہ میں نالے کہتے ہیں ان کا پاپ کٹ جاتا ہے موکس پرابطی ہوتی ہے بہت لاب ہوتا ہے